بات تو تب ہے جب بات ڈٹ کر کی جائے محض فریاد سے مسائل حل نہیں ہوتے نظامات کے ملیسی خائدین کی جہد مسسل سمرہ ور اسمبلی میں اکبر الدین ویسی کے نظامات کے مسئلے پر گھنگرہ جا انہوں نے مکانوں کے اوپر سے گزرنے والے ہائی ٹینشن برقی طاروں کو عوام کے لیے ہولنا خطرہ اور ترقی کے راہ میں رکاوٹ خرار دیا نظامات کے ملیسی خائدین کی مسسل مسائل نے رنگ دکھانا شروع کر دیا نظامات کے بے ہنگام ہائی ٹینشن برقی طاروں کے مسئلے کو لے کر اسمبلی میں خائد مخانینہ اکبر الدین ویسی کی بے باب گھنگرج نے حکومتی ایوانوں کو چوکن نہ کر دیا ملیسی خائد مخانینہ نے ایوان اسمبلی میں نظامات کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے بتایا کہ ہیدرباد کے پرانے شہر کے علاوہ نظامات کی مسلم آبادیاں برقی طاروں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے مکاروں کے اوپر سے گزرنے والی ہائی ٹینشن اور لو ٹینشن برقی طاروں نے ان علاقوں کی ترخی کو ٹھپ کر دیا اور لوگ محض ایک یا دو منزل کی عمارتوں پر اکتفا کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہ بے ترتیب و بے ہنگم برقی طار عوام کی زندگیوں کے لیے ایک ہر لاکھ خطرہ بنے ہوئے ہیں ان برقی طاروں کی زد میں آ کر کئی افراد بالخصوص کمسین بچے اپنی زندگیوں سے محروم ہو چکے ہیں اور کئی زقمی ہو کر یا جھلس کر بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بارہا حادثات کے باوجود محکمہ برقی اس مسئلے کی ایک سوی پر کوئی توجہ مرکوز نہیں کرتا جس پر نظامات کے منلیسی خائدین نے عرباب مجاز کو متوجہ کرنے کی محیم چھڑی منجلس کی مسہسل جدوجہد کے بعد دو ہزار بیس میں ان ہائی ٹینشن برقی طاروں کو ہٹانے کے لیے دس کڑور روپیے فنڈ منظور کرنے کا تیخ خون دیا گیا لیکن اس فنڈ کی اجرائی اب تک عمل میں نہیں آئی جس کے بعد منلیسی خائدین نے ایک بار پھر اپنی محیم کو تیز کر دیا حال ہی میں منلیسی خائدین ایسی الیکٹریسٹی سے ملاخت کرتے ہوئے اپنا مطالبہ دور آیا اور پھر حیدرباد میں منلیسی انچاز لانظامات کے ہمراہ انچاز وزیر نظامات جوپلی کرشنہ راو سے نمائندگی کی ساتھی احمد بن عبداللہ بلالہ نے انرجی دپارٹمنٹ سے بھی نمائندگی کی ایک بار پھر زرے کے منلیسی خائدین نے صدر سیٹی منلیس محمد شکیل احمد و ڈپٹی میر محمد عدریس خان کی ہمراہ صدر منلیس بیرسٹر آسود دین اویسی سے دار السلام میں ملاخت کی اور اس حساس مسئلے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جس پر صدر منلیس نے خائد مخننہ اکبر الدین اویسی کو ہدای دی کہ وہ اس مسئلے پر اسمبلی میں آواز اٹھائے جس کے بعد اکبر الدین اویسی نے اپنے روایتی گھنگرج والے انداز میں اس مسئلے کو اسمبلی ایوان کے گوشے گزار کر دیا اس طرح زلے کے منلیسی خائدین کی کاوشوں کی گوش اسمبلی کے ایوانوں میں سنائی دی ضرورت ہے کہ حکومت وقت اس حساس مسئلے کی ایک سوی پر توجہ مرکوز کرے عوام کو انپور خطر برقی ہائی ٹینشن تاروں سے نچاہ دلائے تاکہ عوام کی زندگیوں کو تحافظ ملے اور مسلم علاقوں کی ترقی کی راہیں بھی ہموار ہوں صدر منلی سے ملاقات کرنے والے منلیسی خائدین میں کورپریٹرز محمد سلیم ماجی صدیقی عبداللی سید رفیو دین کے علاوہ محمد شہباز وہ دیگر شامل تھے یہ پرانے شہر کا بھی یہی ایشو ہے سر نہ سر پرانے شہر کا حیدر آباد سابر آباد سارے جگہ ہم پرانے شہر میں سر بلکہ نظام آباد کے رہائشی علاقوں میں بھی یہی ہائی ٹینشن وائر کا مسئلہ ہے سارے نظام آباد میں پورے لوگ پریشان ہیں بلڈنگز نہیں کر رہے ہیں دس کورپے بجٹ منظور کیا گیا تھا پرانے شہر میں وہاں کے لینوں کی منتقلی کے لیے لیکن نظام آباد میں آج تک نہیں ہوا حیدر آباد میں بھی بجٹ کو منظور کیا گیا لیکن اس کو نہیں کیا گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اٹھائے گئے سوالات کو نوٹ کریں گے اور جواب دیں گے کسان خرز معافی اسکیم کے دوسرے مرحل کا خاص تیلنگانہ کے گیارہ لاکھ کسانوں کے لیے خرز معافی اسکیم کے تحت چھے ہزار اچھے نو کڑو روپیے کی جائے زلانیزام آباد کلیکٹریٹ آفیس میں کلیکٹر راجیف گانی ہنمنتوں کے ہاتھوں کسانوں کو دوسری قص کے چکھ حوالے تیلنگانہ کانگرس حکومت کے فراغ تل چیف نیسٹر ریون ترڈی نے تیلنگانہ کے گیارہ لاکھ کسانوں کو خرز معافی اسکیم کے تحت چھے ہزار اچھے نو کڑو روپیے جاری کی آنیزام آباد کلیکٹریٹ آفیس میں زلانیزام آباد کلیکٹر راجیف گانی ہنمنتوں نے زلے کی کسانوں کو چکھ حوالے کیا اس پروگرام میں کسانوں نے جوش و خروض سے حصہ لیا اور کسانوں میں خوشی کی لہر دیکھی گئے جاریہ ماکی اٹھرہ تاریخ کو کسانوں کو پہلے خست ایک لاکھ روپیے ادا کے گئی اور دوسری خست کے لیے فرنڈ جاری کیے گئے زلانیزام آباد کے تمام کسان بھی اس اسکیم سے استفادہ کرنے والوں میں شامل ہیں اس پروگرام میں زلہ کلیکٹر کے ہمراہ چیئرمن منالا مہنڈرڈی سٹیٹ اردو اکیڈمی چیئرمن طاہر بن حمدان ایڈیشنر کلیکٹر کھرنکمار کے لاؤں سرکاری اوہیدار اور بینک اوہیدار کے لاؤں کسیر تعداد میں کسان موجود تھے بجو سایم دندگا گادو بجو سایم پندگا نیروپک چڑا آنکہ چیزتوند پرائی اکنم لباہ گند ملی میڈتا لکشا یاپای دیل روپای البرکتور رونم آفی تاریک کرما اندی روزو ای پراغنگنم لباہ نم ایرپاٹ چیز کوڑوں چلی یہ سونتہ پولم لباہ سریل بندازہ نی آلوچون جائزیم پراغنگنم لباہ لیندو ایلا پتنالوں لوں لیکش رو پہلا رونام آفی چہستہ آنے منا کچھ بیٹھتا یا دو آیدو سمجھ راہا آدمائن ایلا دو ناغل بیٹھتا لوں چہیسے چیوری کی اسل کنٹے مطلی اکوائی منا کچھ بیٹھتا چلو سو منا کچھ بیٹھتا چلو منا کچھ بیٹھتا چلو سو منا کچھ بیٹھتا چلو کچھ بیٹھتا چلو منا کچھ بیٹھتا چلو منا کچھ بیٹھتا چلو موسیقی ڈیویزن بارہ میں نالے کو خابل عبور بنانے بڑے سمیٹ پائپ کی تنصیب عوام کی مطالبے کی تکمیل طلبہ وہ مسلیان مسجد کو ملے گی راحت کورپیٹر میر سمیر علی کی عوام نے کی ستائش ڈیویزن بارہ ساگرہز میں نزد فاطمہ مسجد کے اخبی حصے میں ایک بڑے نالے میں راستے کو ہموار کرنے کے لیے سمیٹ کے پائپ ڈالے گئے تھے مگر عوامی عام درفت بلخصوص گاڑیوں کی مسلسل عام درفت کے سبب یہ ناقص سمیٹ پائپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے اور گوشتہ کئی سالوں سے یہاں کی عوام ملخصوص اسکولی طلبہ وہ مسلیان مشکلات کا شکار بنے ہوئے تھے موجودہ موسم برسات میں اس صدق کی حالت انتہی اپتر ہو گئی پرانے پائپوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے نالہ بھی ناخابل عبور بن گیا تھا مخامی عوام نے اس مسلے سے مخامی کورپیٹر میر سمیر علی کو آگاہ کیا جس کے بعد میر سمیر علی اشاد نے اس مسلے کی فوری اکسوی کے اقبامات کی محکمہ بلدیا میں ڈرینز کے لیے استعمال کیے جانے والے پائپ اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ وہ بڑی گاڑیوں کے وزن کو سمال سکے لہٰذا میر سمیر علی نے کمیشنر بلدیا سے نمائندگی کرتے ہوئے محکمہ وارٹر ورس کے مضبوط ترین بڑے سمٹ پائپ حاصل کیے اور آج اپنی نگرانی میں ان پائپوں کے تنصیب عمل میں لائی جس کے بعد اس وسیع نالے پر عوام کے لیے زبردست راستہ ہموار ہو گیا جس سے عوام کے علاوہ اسکولی طلبہ اور مسلیان مسجد کو زبردست راحت ملے گی میر سمیر علی نے بتایا کہ ان کے ڈیویزن میں نعبادیاں بہت سی ہیں اور بے شمار مسائل ہیں لیکن وہ ممکنہ مسائل کرتے ہوئے ایک کے بعد دگر مسائل کے ایک سوی کرواتے آ رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح مسائل کی ممکنہ ایک سوی کروائیں گے اس موقع پر انشاءالڈیویزن میر نیر علی کے علاوہ دگر موجود تھے